ہلو سٹوڈنٹس سواگت ہے آپ کا ایجو ٹیک لرنر چینل پہ جہاں پہ ہم آپ کو ہمانچل پردیش گورنمنٹ اگزام کی تیاری کرواتے ہیں تو ہم نے یہ سیریز ہمانچل پردیش چونئر آفیس اسسٹنٹ آئی ٹی کے لیے شروع کی تھی جس میں کہ ہم آپ کو ٹوپ ون تھاؤزنڈ کوششنز کروائیں گے جو کی پریویس ایر میں آئے ہیں اور جو کی ٹوپ کوششنز ہیں تو جیسے کہ ہم نے پارٹ فور اس سیریز کا کر لیا تھا تو آج ہم پارٹ فائیو ڈسکس کریں گے تو آج پارٹ فائیو میں ہم آپ کو پھر سے فل فارمز پروائیڈ کروا رہے ہیں امپورٹنٹس سو چلیے دیکھتے ہیں آج کی فل فارمز کو اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ایجو ٹیک لرنر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو کی اس اگزام کی تیاری کر رہے ہیں سو چلیے چلتے ہیں فل فارمز کی اور سو دیکھتے ہیں پہلی فل فارمز فرسٹ فل فارم آپ کے آ جاتی ہے کیڈ سو کیڈ کا مطلب ہو جاتا ہے کمپیوٹر ایڈیٹ ڈیزائن نیکسٹ آپ کیا جاتی ہے کوبول سو اس کا فل فارم آ جاتا ہے کومن بزنس اورینٹڈ لینگویج تو یہاں پہ آپ کو جیسے فل فارم لکھی ہے تو اس میں آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی جیسے کی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کی سی او کوبول کے سی او سے بن جاتا ہے سی او کومن یہاں پہ بی سے بن جاتا ہے بزنس او سے بن جاتا ہے اورینٹڈ اور ایل سے بن جاتا ہے لینگویج سو کوبول کی فل فارم آ جاتی ہے آپ کی کومن بزنس اورینٹڈ لینگویج نیکسٹ آپ کا آ جاتا ہے سیڈی یہ ہے تو بلکل بیسکس فل فارم لیکن یہ امپورٹنٹ آپ کے اگزام ویو سے سو دیکھتے ہیں نیکسٹ فل فارم ہے سیڈی تو سیڈی کا آجاتا ہے آپ کا کمپیکٹ ڈسک نیکسٹ آپ کا آجاتا ہے کومول سو اس کی فل فرم آجاتی ہے آپ کے پاس کومن آرتمیٹک لینگویج نیکسٹ آپ کی آجاتی ہے سی پیو یہ بلکل بیسک ہے اور ایمپورٹنٹ بھی ہے اگزام کے پوائنٹ او ویو سے سو سی پیو کی آجاتی ہے آپ کے پاس سینٹرل پروسسنگ یونٹ نیکسٹ آپ کی آجاتی ہے سی آرٹی سی آرٹی کا فل فرم آجاتی ہے آپ کی کتھولڈرے ٹیوبز یہ کتھولڈرے ٹیوبز جو ہوتی ہیں وہ پرانے جو مونیٹر ہوتے تھے بڑے بڑے ان میں استعمال ہوتی تھی نیکسٹ آجاتی ہے آپ کی سی ایس ایس سو اس کی فل فرم آجاتی ہے آپ کی کیس کیڈلنگ سٹائل شیٹس یہ آپ کی جو ویب پیجز ہوتے ہیں اس میں استعمال ہوتی ہے یہ ایک ٹائپ کی پروگرامنگ لینگویج ہے نیکسٹ آپ کا آجاتا ہے سی یو یعنی کی کنٹرول یونٹ اور نیکسٹ آپ کا جاتا ہے سی یو اے وہ آجاتا ہے آپ کا کنٹرول یوزر ایکسس یہ کی ونڈوز میں ایڈمنیسٹریشن کے روپ میں استعمال کیے جاتا ہے سی یو اے کو سو نیکسٹ دیکھتے ہیں نیکسٹ آپ کیا جاتی ہے سی ٹی سی پی سو یہ جاتی ہے آپ کی کلائنٹ ٹو کلائنٹ پروٹوکول نیکسٹ آپ کیا جاتا ہے سی ڈی آر سو سی ڈی آر کے فلم فرم آ جاتی ہے CD سے بن جاتا ہے Compact Disk اور R سے بن جاتا ہے Recorder یہاں پہ DER ہوگا last میں so next آپ کیا جاتی ہے CD-ROM CD کے آجاتی ہے Compact Disk اور ROM کیا جاتی ہے Read Only Memory next آپ کا آجاتا ہے CD-RW so CD کے آجاتی ہے آپ کی Compact Disk اور RW کا آجاتا ہے Rewritable next آپ کا آجاتا ہے CD-R slash W so اس کے آجاتی ہے آپ کی Compact Disk Reader یا پھر Compact Disk Writer so next آپ کا آجاتا ہے CGI 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 کا فل فرم ہو جاتا ہے Computer Gateway Interface جو کی Web Page کے Networking وغیرہ میں استعمال کیے جاتا ہے next آپ کا آجاتا ہے CIFS اس کی فل فرم آجاتی ہے Common Interface File System next آپ کا آجاتا ہے COM so اس کی فل فرم آجاتی ہے Common Object Model next آپ کی فل فرم آجاتی ہے CLR Common Language Runtime so next آپ کا آجاتا ہے CDMA so اس کی فل فرم آجاتی ہے آپ کے پاس Code Division Multiple Access میں اس کو ذرا Database اور A سے Administration اور جو DBMS اور RDBMS یہ آپ اچھ میں Related ہیں so RDBMS آجاتا ہے آپ کا Relational Database Management System اور next آپ کا آجاتا ہے DHTML جو کی ایک Web Page Programming Language ہے اس کی فل فرم آجاتی ہے آپ کے پاس Dynamic Hyper Text Markup Language اور HTML کیا جاتی ہے آپ کے پاس Hyper Text Markup Language so اسی طرح آج کا یہ فل فرم کا Session ختم ہوا ہے تو Next Part No.6 میں ہم آپ کو MCQs کروائیں گے so آپ ہمارے Channel کو Follow کرتے رہیں تاکہ آپ لیٹس نوٹیفکیشن ملتی رہیں جو آپ سے Related اور JOA کی Preparation Series کے لیے آپ کو نئے MCQs ملتے رہیں so اس ویڈیو کو اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں جو کی اگزام کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں so thank you ملتے ہیں پارٹ نمبر 6 میں